پردہ کیا کرو سیدہ زہرہ کی کنیزو تم سے تو کسی شیمر نے چادر نہیں چھنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں ایک بہت ضروری ٹاپک پر بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچائیں میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے بے پردگی میں نے اشورہ کے دنوں میں بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں ذکر تو پاک ہستیوں کا ہو رہا تھا پر میری بہنوں نے سر پر چادر نہیں تھی دی سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا ذکر کیا اور نبی پاک کی بیٹیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور پردہ نہیں ہے کیا آپ کے پاس انڈیا کے گانے اور ڈائیلاگز نہیں رہے جو آپ نے ان پاک ہستیوں کے ذکر پر شروع کر دیا ہے جو پاک ہستیوں کے ناموں پر یہ سب کر رہے ہیں کمز کم یہ تو سوچ لو ذکر کس کا ہو رہا ہے اس پاک ہستی کا جس کے بارے میں ان کا صاحب زادہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی امی جان کے سر کا بال نہیں دیکھا اور آج ہم سارا سال ڈانس کا رہے ہیں اور دس دن ان پاک ہستیوں کا ذکر بھی بینہ پردے کے کرتے ہیں کوئی تو شرم حیاء کر لو اللہ کو کیا مو دکھانا ہے نہ کوئی پردہ نہ سر پر چادر بی بی پاک کے سامنے کیسے جاؤ گی اگر کوئی سمجھانے کے لیے پردے کی تلقین کر دے تو میل ڈومینیٹ سوسائٹی ہے اگر کوئی ڈڑکی یہ کہہ دے کہ پردہ کرو تو تم لوگوں کو یاد آ جاتا ہے کہ آواز کا بھی پردہ ہے جو مرضی کرو ادھر پردہ یاد نہیں آتا اگر دین کی اور پردے کی کوئی بات کرے تو عورت عورتوں کی دشمن تم پھلاو بے حیائی میں بھی تمہیں اس معاشرے میں پردہ کر کے اور پردہ کرنے کا بول کر عزت بنا کر دکھائیں گی عورت کا مطلب ہی پردہ ہے جب عورت اپنے آپ کو بے پردہ کرتی ہے تو وہ عورت نہیں رہتی اور جو لڑکیاں اتنی بڑی بڑی بے وقوفیاں کرتی ہیں خود کو برہنہ بے پردہ ہو کر دوسروں کو دکھاتی ہیں ویڈیو بناتی ہیں کسی غیر محرم کو جو ان کے خیال میں بہت ہی پیار کرتا ہے کبھی دوکھا نہیں دے گا کیسی جاہل ہونا خود کو واضح کر رہی ہو کسی غیر محرم کے سامنے اور سوچ یہ رہی ہو کہ وہ اپنا لے گا کوئی غنا نہیں ہے مرد ایسی عورتوں کو بیوی کبھی نہیں بناتا اس کو بیوی بنانے کے لیے شریف عزتدار اور باپردہ لڑکی چاہیے اور تم جیسی بے شرم لڑکی اسے وہ شادی کیوں کرے گا جسے اپنے عورت ہونے کا ہی نہیں پتا جو مردوں کے جانسے میں آ سکتی ہے وہ تو سوچے گنا کہ آج یہ میرے جانسے میں آ گئی ہے کل کسی اور مرد کے جانسے میں آ کر میری عزت میرا گرد تباہ و برباد کرے گی وہ کیوں تم سے شادی کرے گا وہ کیوں تمہیں اپنی بیوی بنائے گا خلیل الرحمان صحیح کہتے ہیں غیر محرم مرد غیر محرم عورت کے لیے بیڑیا ہے اور جب اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ عورتوں پردے میں رہا کرو غیر محرم اس سے پردہ کیا کرو تو پھر تم کیوں لوگوں کو برہنہ بن کر دکھاتی ہو پھر تم کیوں ویڈیوز بناتی ہو اور پھر تم کیوں گانے ڈانس ویڈا کرتی ہو پھر تم کیوں لوگوں کو نمائش کر کے دکھاتی ہو جب اللہ نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ پردے میں رہو اللہ کے الفاظ تو اٹل ہیں ہماری سوچ ہمارا خیالات غلط ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کہے گے الفاظ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے ہمیں ابھی بھی سوچنا چاہیے واپس اللہ کی طرف مر جانا چاہیے اور جس اسلام نے تمہیں تحفظ دیا جس اسلام نے تمہیں زندگی دی اس اسلام سے تم ازادی چاہتی ہو کیونکہ اسلام میں ہی ہے نا کہ عورتیں پردہ کریں اس اسلام سے تم ازادی چاہتی ہو اسلام سے پہلے تو عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا آج اس اسلام میں تمہیں تحفظ دیا تمہیں زندگی دی تم اس اسلام سے ہی دور باغ رہی ہو اس اسلام سے ہی ازادی چاہتی ہو پردہ کرنا نہیں چاہتی ذرا سوچیں میری پیاری بہنیں اس بات کو سوچیں کہ ہماری زندگی اگر آج ہم زندہ ہیں تو صرف اسلام کی وجہ سے اسلام آیا تو عورتوں کو زندگی ملی اسلام سے پہلے تو عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا ذرا اس بات کو سمجھیں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اور اگر اچھی رکھی ہو تو شیئر کریے گا و السلام ملتے ہیں نیکس ویڈیو